ہیلو بیوٹیپل فرینڈز ویلکم دو مائی چینل ایکشیان ری ایکشیان میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست فاروق موغل ستیل یو ڈیڈ نوٹ سبسکرائب مائی چینل دنڈو نوٹ فارگیٹ تو سبسکرائب مائی چینل ابھی جو ہماری آج کی ویڈیو ہے وہ کافی ڈیفرنٹ قسم کی ویڈیو ہے ری ایکشن کی ویڈیو نہیں ہے یا یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے ریویو کی ویڈیو یا ایک کانٹرو ورسی کی ویڈیو ہے اس بات کو اجادر کرتے ہوئے اور یعنی کہ جو مسئلے مسائل ہیں اس حوالے سے ہماری یہ آج کی ویڈیو ہے کہ کناچی نیوورسٹی میں جو پروفیسر کے جو سکینڈلز چل رہے ہیں اور جو کانٹرو ورسیریز چھائی ہوئی ہیں تو اس حوالے سے ہے یہ ہماری آج کی ویڈیو سمجھ نہیں آرہا کہ جو استاد ہوا کرتے تھے وہ تو ماں باپ کا روپ ہوا کرتے تھے لیکن آج کل کے استاد سے تو بس اللہ ہی بچائے کہ کس طرح کے یہ استاد ہیں اور یہ کیا کیا حرکتیں ہو رہی ہیں یونیورسٹیز کے اندر آج کراچی نیوورسٹی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں جو حالیہ میں آج کل جو یہ سکینڈلز چھائی ہوئے ہیں یا کانٹرو ورسیری چھائی ہوئی ہے سب جگہ ہوئی ہے کہ استاد جو ہیں اپنے طلبات جو فیملز سٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں اور کیا کیا جو ان کو کس حسابتیں تنگ کر رہے ہیں اور جو مسئلے مسائل چھائے ہوئے ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ اپنے جو ناجائز ضرورتیات پوری کروانے کے لیے جو پروفیسر جو ٹیچر ہیں یعنی یہ سر ہیں میل سر وہ سٹوڈنٹس کو بلیک میل کر رہے ہیں اور جو کہ ان کے ساتھ غلط غلط طرح کے ریلیشنشپ رکھنا چاہ رہے ہیں اور غلط تھرکتیں کر رہے ہیں جو کہ آج کل ہر نیو سینل پر چھائے ہوئے ہیں اور کافی یہ مسئلہ اچھالا جا رہا ہے اور بلکہ صحیح بات ہے کہ جو ہے نا ان سروں کو ان پروفیسروں کو فوراں پکڑنا چاہیے جو کہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اس طرح کے میسجز کرتے ہیں نمبر لے لیتے ہیں سٹوڈنٹس کا اور ان کو تنگ کرتے ہیں خاص کر فیمل سٹوڈنٹس کو اور جو ہے اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کو فیل کر دیں گے پاس نہیں کرنے دیں گے آپ ہماری ضرورتیں پوری کریں ہمارے ساتھ ناجائز تعلقات رکھیں یا ریلیشنشپ رکھیں اور جو کر آپ نہیں کریں گے اس طرح تو ہم آپ کو فیل کر دیں گے اور اگر آپ سپلی میں بھی دوبارہ دیں گے ہم آپ کو پھر فیل کر دیں گے پھر فیل کر دیں گے اس طرح کی حرکات سامنے آج کل آ رہی ہیں بہت زیادہ کافی سارے جو بہت ہی اچھا کیا جو کچھ فیمل سٹوڈنٹس نے اس بات موضوع کو اجاگر کیا اور وہ سامنے آئی اور انہیں نے میڈیا کا سامنا کیا بھلے اپنا فیس نہیں دکھایا لیکن اس ٹاپک پر بات کی اور اس مسئلے کو جھاگر کیا کہ یہ جو آج کل ہو رہا ہے یہ سٹوڈنٹس کے ساتھ زیادتی ہے ناانصافی ہے کوئی طالبلم جو ہے فیمل طالبلم کو اس طرح کا چکر یا مطلب اس طرح کا ناجائز ریلیشن نہیں رکھنا چاہتی تو ان کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو بہت ساری سٹوڈنٹس ہوتی ہیں وہ ان کی باتوں میں آ جاتی ہیں اپنے کلیئر کا سوچتی ہیں اپنے فیوچر کا سوچتی ہیں کہ ہمارا سال سایہ نہ ہو تو اس طرح کی حرکتوں میں انوال پھر ہو جاتی ہیں ان کی مجبوری ہوتی ہے لیکن جو ابھی کچھ طالبات سامنے آئی ہیں سٹوڈنٹس انہوں نے بہت اچھا اور حمد کا مظاہرہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے جو تیچر جو جسے دپارٹمنٹ میں مسئلے مسائل ہو رہے ہیں ان کی شکایت درج کرواہی ہیں زالتر جو دپارٹمنٹ ہے وہ پیٹرولیم دپارٹمنٹ کا سننے میں آ رہا ہے اور اس کے علاوہ کیمسٹری دپارٹمنٹ میں بھی کافی اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں اور جو ہے تو حکومت کو چاہیے یا پھر جو ذمہ دار ہیں وہ فوراں اس عمل جو مطلب اس بات ہے اس پر کچھ نہ کچھ کریں تاکہ سٹوڈنٹس کو انصاف فرہم کیا جائے اور اس طرح کے جو سر یا پروفیسر اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں ان کو فوراں یونیورسٹی سے نکال دینا چاہیے بلکہ ان کو دوبارہ کسی اور یونیورسٹی میں پڑھانے کی اجازت بالکل نہیں دینی چاہیے اور ان کو بینڈ کرنا چاہیے اور جو ہمارا یہ چینل ہم اسی ایکشن ریاکشن کے مطلب ذریعے سے یہ آپ تک عوام تک اور سب لوگوں تک یہ میسج پہنچانا چاہتے ہیں کہ فوراں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے اس طرح کی حرکتیں کرنے والوں کو اور ان کو سزا بھی دینی چاہیے اور جو تاکہ ان کی حرکتیں لوگوں کے سامنے آئیں اور جو کوئی سٹوڈنٹ مطلب یا سٹوڈنٹ یا پھر پروفیسر یا سر وغیرہ جو کچھ بھی اس طرح کی حرکتیں وغیرہ کر رہے ہیں وہ اپنی حرکتوں سے باز آجائیں اور جو اس طرح کی حرکتوں کا سوچ رہے ہیں وہ بھی اس طرح کا نہ سوچیں اور سو بار سوچیں کہ ہمارے ساتھ اس طرح ہو سکتا ہے کہ اگر ہم سوچیں یعنی کہ مطلب کہنے کا مقصد یہ کہ ان کو سزا دی جائے گی جو ابھی حرکتیں کر رہے ہیں تو نئے جو آپ کرنے کا سوچ رہے ہیں وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکیں گے اس طرح کی حرکتوں کا اور اس کا یہ بھی حل ہو سکتا ہے کہ جو پروفیسر وغیرہ یا سر نئے یونویسٹیز میں رکھے جا رہے ہیں تو ان کی ایج زیادہ ہونی چاہیے تاکہ وہ اس طرح کی حرکتوں میں نہ پڑھیں لڑکیوں کے چکروں میں نہ پڑھیں لڑکیوں کے ساتھ ناجائز رشتے یا ناجائز تعلق کیا پھر چیڑ خانی کے واقعہ جو آج کل بہت زیادہ سننے میں آ رہے ہیں جو کافی سالوں سے ہو رہے ہیں لیکن ابھی جو کچھ لڑکیوں نے اور کچھ لوگوں نے حمد کا مظاہرہ کیا ہے وہ سامنے آئی ہیں اور انہوں نے میڈیا تک یہ بات پہنچائی ہے اور جو ووٹس ایپ پہ میسیجز دکھائیں تو بہت اچھا اگڈام کیا ہے بلکہ وائس میسیجز دکھائیں سروں کے ٹیکس میسیجز دکھائیں ریکارڈنگ بھی ان کی کال کی مل چکی ہیں جو سر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم سے دوستی کریں آپ یہ وہ اس طرح کی غلط قسم کی سٹوڈنٹ سے باتیں کرتے ہیں نہیں تم آپ کو فیل کر دیں گے یہ وہ اس طرح کی تو ہمارا بس کہنے کا اس ویڈیو کو مقصد بنانے کا یہ کہ جن کو یہ چیز نہیں پتا تاکہ ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کے کیا ہو رہا ہے کراچی انیورسٹیز میں پروفیسر کی حرکتیں ہم بتانا چاہ رہے ہیں اور یہ بھی چاہ رہے ہیں ہم کہ تاکہ جن کو نہیں پتا ان میں پتا چلیں اور جو ان کو پتا چل رہا ہے وہ اس کے مطلب مطابق کچھ نہ کچھ کریں اور جو بڑے ذمہ داران ہیں وہ ہماری آواز ان تک پہنچے اور وہ کچھ نہ کچھ اقدامات ایسے کریں کہ ان پروفیسر کے خلاف سخت سے سخت کڑی سے کریں ان کو سزا دی جائے اور کچھ نہ کچھ کیا جائے تو جی فرنڈز آج کی ہماری ویڈیو اسی حوالے سے تھی اور اب آپ بھی ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگا کر سکتے ہیں کہ آپ کی کیا رائے اس بارے میں ہم آپ کی قیمتی رائے کے شدت سے منتظر ہیں اب آپ اپنی رائے سے ہمیں آگا کریں اور بتائیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس بارے میں یا کچھ آپ کی رائے ہیں یا sah مت اس کے شدت سے منتظر ہیں آپ کو کمینٹس کر سکتے ہیں وہ آپ کی کمنٹسروں میں آگا ہوں گے기가 بھی دیں گے اور آپ کی رائے سے ہم آگا ہوں گے جناس آپ کے کہاں پر بھی Storage جی فرنڈز ٹیđ اور جلی کو شدھ کرنا پھر آج سے揚 کرنا بیلکل بھی مت بھولیں کمنٹ کرنا مد بھولیں شیئر کرنا مد بھولیں see you in next video thanks for watching